پونیا وہ ایسے ہی بات ہے آفیا نہ وہ آنا بھی نہیں چاہتی آفیا صدیقی خود پاکستان نہیں آنا چاہتی ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کا دعوی بولے اگر وزیراعظم کی امریکی صدر سے ملخات ہوئی تو آفیا اور شکیل آفری جی کے تباتے پر بات ہو سکتی ہے ادھر فوزیہ صدیقی کہتی ہے کہ آفیا کے خود پاکستان نہ آنے کی بات بے بلیاد ہے حکومت نے امریکہ سے بات چیت کی یقین دہا نہیں کرائی تھی موسیقی وزیراعظم اور گورنر پنجاب میں دوریاں بڑھنے لگی کیا ایک اور تبدیلی کی گھڑیاں قریب آنے لگی امران خان کی چودری سرور سے دوسری ملاقات بھی ملتوی طویل بیرونی دورے اور کاف لیگ کے تحفظہ دور نہ کرنے پر وزیراعظم ناراس گورنر آج پریس کانفرنس کریں گے اہم اعلان متوقع حکومت اور کاف لیگ میں بھی خلیج پھر گہری ہونے لگی چودری سالک نے قائمہ کمیٹی کی سروراہی لینے سے ماس رت کر لی کاف لیگ کو پی ٹی آئی سے وعدے پورے نہ کرنے کا شکوا کابینہ میں رد و بدل تو ہوا لیکن کاف لیگ کے لیے دوسری وزارت کا قرآنہ نکلا پسند کی کائمہ کمیٹیوں کی چیئرمینشپ بھی نہیں دی گئی کپتان کی کیا پھشلی زبان تنقید کا آگیا توفان وزیراعظم نے ہمسائی ملک قرار دیتی ہے جرمنی اور جاپان پاکستانی زرزمین کے دشتگردی کے لیے استعبال کا بھی پیان اپوزیشن نے کسلی تنقید کے تینوں کی کبان قومی اسمبلی کا عیوان پھر برا جنگ کا میدان مراد سعید کی تقریر کے دوران شور بچاتے رہے اپوزیشن ارکان گو بی بی گو اور نو بی بی نو کنارے اجنڈے کی کافیہ پھار دی پاکستانی زرزمین کو شاید معاشیات کا نہیں پتا لیکن کل جو انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ماشاءاللہ جرمنی اور جاپان کے بورٹر ملتے ہیں جو کہ دو ڈیفرنٹ برے سغیر میں ہیں برے سغیر میں ہیں برے سغیر میں ہیں دو ڈیفرنٹ کانٹیننٹس میں ہیں جرمنی یورپ میں ہے جاپان ایشیا میں ہے دولوں کے بورٹرز کو انہوں نے ملا دیا غلطی پر تنقید کرتے ہوئے غلطی مرتضی بہاپ کی زبابی پسلی موشیر اطلاعات سے نے دنیا کا جوگرافیا ہی بدل دیا فرانس اور جرمنی کو برے سغیر کا حصہ قرار دے دیا ہمارا منتظر پرائم منسٹر ایک اور پریزیڈنٹ کے ساتھ کھرے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں ہمارا سوئل استعمال کیا گیا اور ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے ہم اس ملک کا مزاق بنتا دیکھ 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 کے اب ہم اس ملک کے لئے پریشان ہیں فلاول حاجساتی جرمن بنا ہوا ہے شرم کا مقام ہے کہ پاکستان سے رہ کر بھی آپ الٹا پاکستان کی خلاف جہر اٹھ لیں وزیراعظم نے ملک کو مجنام کیا پیپلز پارٹی نے الزام لگا دیا ہنا ربانی خر کہتی ہے ایران میں جا کر اپنی سرزمین دہشتگردی کے لیے استعمال ہونے کا اعتراف اہمکانہ ہے اپوزیشن نے کی تنقید کے تیروں کی بوچھار تو مراد سعید نے بھی کیا جوابیوار بولے بلاول بھٹو دشمن کی زبان بول رہے ہیں ٹھیک احتساب ہو تو بلاول کو آکسفورڈ کی فیس واپس کرنا پڑے گی وہ نالائک اور حاجساتی جرمن ہے بلاول کو پھر مل گیا چڑھائی کا بہانہ وزیراعظم کو برا دیا تنقید کا نشانہ بولے ہمارا وزیراعظم سمجھتا ہے جرمنی اور جاپان کی سرحد مشترک ہے آکسفورڈ میں کرکٹ کی بریاد پر داخلہ ملے تو ایسا ہی ہوگا وزیراعظم پارلی بیٹ میں گھوست بلاعظم ہے مریم نباز کہتی ہیں دوسرے ملک میں بیٹھ کر اپنے وطن کو رسوا کرنے کی مثال نہیں ملتی ذرا سوچئے ایرانی قیادت ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہوگی قومی اسیمبلی کے بعد سندھ اسیمبلی میں بھی آنگامہ ایمکی امروکن راجہ آزر کے پیپلز پارٹی کی قیادت کے بارے میں نازے بارے مارکس پیپلز پارٹی کے ارکان سیخ پا ہو گئے ایوان میں لڑائی جھگڑا نارے بازی کے علاوہ گالیاں بھی دی گئی مکیش کمار نے کہا کسی کو تقریر کرنے نہیں دیں گے فردوس شمیم بولے ایوان میں بدماشی ہو رہی ہے وفاقی کابینہ نے دواوں کی قیمتیں کم کرنے کی منظوری دیتی حکومت کا دواساز کمپنیز کے خلاف فیکشن کا اعلان فردوس آشک آبان کہتی ہے کہ دواوں کی قیمتیں جلد کم کی جائیں گی کمپنیز نے جو منافع کمایا واپس لے کر بیت المال میں جمع کرائے جائے گا کابینہ اجلاس میں مہنگائی پر کابو پانے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا دواوں کی قیمتوں میں اضافہ نیب اس مسئلے کا بھی علاج کرے گا چیئر بین نیب نے دواوں کی قیمتوں میں اضافہ پر نوٹس لے لیا دیجی لیب راوپنڈی کو قیمتوں میں اچانک اضافہ اور کرپشن کی تحقیقات کا حکم دے دیا جاوید اقبال نے کہا قیمتوں میں سو سے تین سو فیصد تک اضافہ ہوا دوایں عام آدمی کے پہنچ سے دور ہو گئی شریف فیملی کے خلاف آمدن سے زائد اساسور مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں اہم پیشرف مبینہ منی لانڈرنگ کا پانچوہ ملزم آفتاب محمود گرفتار نیب لاہور کے مطابق ملزم کی گرفتاری پہلے سے زیر حراست ملزم شاہد رفیق انکشافات پر ہوئی دونوں ملزم کروڑوں روپے غیر قانونی طور پر شریف فیملی کے اکاؤنٹس میں منتقل کرتے رہے پیپلز پارٹی کا نیب پر دورار حراست لوگوں کو عدویات دے کر بیان تبدیل کرانے کا الزام کمرزمان قائرہ کہتے ہیں حکومت ناکامی کے بعد تشدد پر اتر آئی ریاستی تشدد کے کبھی اچھے نتائج نہیں نکلے اجاز شاہ نے ماضی میں ریاستی اداروں کے ذریعے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کر آئیں ان کے وزیر داخلہ بننے پر حالات مزید خراب ہوں گے سعودی عرب کے نائی وزیر دفاع محمد بن عبداللال عیش کی جی اچکیو آمد آرمی چیف زینقامر جاوید باج باسی ملقات آئی اس پیار کے مطابق ملقات میں دفاع اور سیکیورٹی تعاون پر اور خاص طرف باہمی تلجسپی کے امور پر تباہت نے خیال کیا گیا کراچی میں داروں صحت اسپتال کے باہر علاقہ مکینوں کا احتجاز جواب دو جواب دو نشوہ کی موت کا جواب دو کہ نعرے لگائے ادھر نشوہ کے والد کا ہیلس کمیشن کی ریپورٹ ماننے سے انکار کیسر علی کہتے ہیں ان کی بیٹی کی زندگی کی قیمت پانچ لاکھ لگانا نائنصافی ہے ہیلس کیر کمیشن نے ملازم موئیز اور سوبیا کو غفلت کا ذمہ دار کرا دیا اسپتال کو پانچ لاکھ روپے جرمانہ کیا کریکٹر ڈھیلا ہو تو پھر جوتے ہی پڑتے ہیں جناب کراچی میں بہدرباد کے نجوی اسپتال میں نرسوں نے چھیڑ چھاڑ کرنے پر ایڈمن مینیجر کی دھولائی کر دی جوتوں سے پھٹائی کے بعد ایڈمن مینیجر نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا لاہور میں ہوائی فائرنگ کر کے خوفہ حراس پھیلانے والا گینگ پکڑا گیا پولیس نے گینگ کے سرگرہ سونوں گجر سبیہ تین ملزموں کو گرفتار کر لیا ملزم فائرنگ کر کے ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے تھے خبزے سے رافل پسٹل اور گولیاں بنابت گرمی نے جب تیور دکھائے تو بادل پھر برسنے کو آئے لاہور سمیت پنجاب کی کئی علاقوں میں آندھی کے بعد بارش اسلام آباد، جہلوم، سرگودہ، منڈی بہاودین، سفدر آباد، میرپور اور دیگر علاقوں میں بھی بادل برسے خلاقنگ میں یالا باری، فصلوں کو شدید نقصان جمعے تک مختلف علاقوں میں بارشوں کا امکان کراچی میں گرمی لے گی شہریوں کا امتحان وزیراعلا پنجاب کی حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری چادر چڑھائی اور عقیدت کے پھول نچھاور کیے سوبائی وزیراعقاف نے وزیراعلا کی دستار بندی کی عثمان بزدار نے دن بھر مختلف اسلاح کے دورے کیے سرکاری دفاتر، اسپتالوں، تھانوں کا معاہرہ کیا فرائز میں غفلت پر کئی افسر موطل کیے چیچا وطنی میں گندن کٹائی مہن کا افتتاح بھی کیا کراچی میں سندھ رینجرز کے تحت لیاری پیپلز سٹیڈیم میں فوٹبال گالہ ڈی جی رینجرز میجر جنرل محمد سعید اکتتامی تقریب میں مہمانے خصوصی تھے فائنل میں یوسی بگدادی نے یوسی چاکی وارہ کو چار تین سے شکستے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا اور پاکستان میں فوٹبال کا گرڈل لیاری سابق انگلیس ٹار اینجرز کی آمد پر لوگ پر جوش لیورپول کلپ کے سابق کھلاڑی کا پرتا پاک استقبال کیا باکسر فیرون بھی اینجرز کے ہمراہ تھے موسیقی